عرصوں سے روکنے کی سو سو سال سے تحریکیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ لیکن کوئی عرص ایسا نہیں ہے سو سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو بلکہ پورے سو سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے لیکن عرص کی رونک اب بھی موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرص میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے بلکہ عرص میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں انیل دی ہے اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراف سے بھرتے ہیں اللہ اکبر اور عرص میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں ایک بات میں عرص کے حوالے سے عرض کروں اللہ اکبر آپ کسی دن ولی کے مزار پر جائیں آپ کو فیض ملے گا آپ کو برکت ملے گی صاحب مزار کی توجہ ہوگی لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت حتیٰ کے علی پاک کی برکت حتیٰ کے گوہر پاک کی برکت اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پر لینا ہے تو وہ عرص کے دن نصیب ہوتی ہے وہ کیسے نصیب ہوتی ہے شاہ علی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کی اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخیر کی گیارمی شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ عصاب سفا کے چبوترے پر علی مرتضی بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کئی